بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارے سپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول میوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنالی آپ کو اس کے اندر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے سپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنالی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج چار جماعت الاخرہ چودہ سو بینیالی سجری ہے سترہ جنواری دوہزار اکیس بروز اتوار سنڈے دوستو کرونا دنیا سے ختم نہیں ہوا بلکہ کرونا کی سیریز شروع ہو گئی ہے پہلے کرونا نائنٹین تھا ابھی کرونا ٹو ہے اب پتانے آگے کیا ہوگا بہرحال لیکن کرونا کا اتنا ایویرنیس ابھی نہیں ہے جتنا پہلے ہوتا تھا پہلے ڈرخاف ہوتا تھا لیکن انڈیا سعودیہ یورپ وغیرہ میں جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے لیکن سعودیہ عرب کے اندر اس وقت 140 ایکٹیو کیسز ہے دنیا کے نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یو اے ای انڈیا امریکہ یورپ کا فلال 31 مارچ کے دن ہی انڈیا کی فلائٹس کا پتا چلے گا مارچ کو انڈیا کی فلائٹ جیسے دوسروں کی فلائٹ کھل رہی ہے ان کی بھی فلائٹ کھلے گی یا نہیں وہ اس لیے کیونکہ انڈیا کے اندر اگر دو یا چار پرسنٹ بھی ہو تو وہ تعداد بہت بڑی ہو جاتی ہے بہنیزبت دوسرے کنٹریز کے حالانکہ کنٹری کے پاپیلیشن کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے دو یا چار پرسنٹ لیکن ورلڈ کا ٹوٹل اگر آپ نکالتے ہیں تو ایک بڑی تعداد نکل کے آتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ فلائٹس کو ابھی تک پرمیشن نہیں ملا بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ خیر آفے کے ساتھ انڈیا کا بھی جو ہے اوپن کرا دے کیونکہ وہاں پہ اب عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا سیزن بھی اوپن ہونے والا ہے وانہ اس کے لیے حج بھی رک سکتا ہے بہرحال آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب چلتے ہیں دوسری نیوز کی طرف سعودی اور غیر ملکی کرونا ویکسین میں کیا فرق ہے آئی ایس بارے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب میں امام عبدالرحمن بن فائسل یونیسٹی میں اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ایمان المنصور نے کرونا کی سعودی ویکسین اور دنیا کے دیگر دیگر ملکوں کی ویکسین کے درمیان فرق کی وزات کی ہے الاغبار چینل کے معروف پرگرام ون ٹو زیرو کو انٹریو دیتے ہوئے ڈاکٹر ایمان المنصور نے کہا ہے کہ سعودی ویکسین ڈی این اے ٹیکنالوجی پر منصیر ہے اس کے لیے غیر معمولی منفی درجہ حرارت کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ویکسین ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں مشکل نہیں ہوتی انہوں نے کہا ہے کہ سعودی ویکسین کو چار سنڈی گریٹ تھنڈے ماحول میں محفوظ کیا جا سکتا ہے علاوہ آزان اسے مکمل ایک برس تک زخیرہ کیا جا سکتا ہے اس خوبی کا فائدہ ان ملکوں کو زیادہ ہوگا جہاں ویکسین کے تحفظ اور اسے دور درازلہ خود تک پہنچانے کا انتظام نہیں ہے سعودی ویکسین اسکالرز ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر ایمان المنصور کا کہنا تھا کہ ایک کلینک ٹرائولز کے محرلے سے کامیابی کے ساتھ گزننے کے بعد ہی دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ویکسین کس حد تک محفوظ ہے جبکہ اگلے محرلے میں ویکسین کے محصر ہونے کا پتہ لگایا جائے گا ڈاکٹر ایمان المنصور نے مزید کہا ہے کہ سعودی ویکسین جس جس مرائل سے گزرے گی اس کی تجرباتی ریپورٹ جاری کی جاتی رہے گی تمام مرائل میں کامیابی کے بعد ہی سعودی ویکسین کی تیاری کا اجازت نمہ جاری ہوگا اس ساری کاروائی میں لگ بک آٹھ ماہ سرف ہوں گے یاد رہے کہ گزشتہ روز امام عبدالرحمن یونیسٹی نے ٹوٹر کے سرکاری ایکاؤنٹ پر بیان میں کہا تھا کہ یہ ویکسین ڈاکٹر ایمان المنصور کی خیادت میں اسکولرز کی ایک ٹیم نے تیار کی ہے ابتدائی تجربات کل یہ گئے ہیں ہاتھ میں منظوری کے بعد ای کلینیکل ٹرائلز شروع کیے جائیں گے دوستو ابھی تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ ایس ٹی سی ہو یا زین ہو یا موبائل ہو یا کوئی بھی نیٹورک ہو سعودی عرب میں یہ لوگ جو چاہے وہ منمانی کر لے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا حالانکہ آپ کو ہم کو اننیسیساری بہت سارے ایس ایم ایس بہت سارے میسیجز آتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بینا باتچیت کے پیسے کر جا رہے ہیں اور انفارم کرنے پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا اور کئی اوقت ایسا بھی ہوتا ہے مواصلتی نظام کے خلاف ورزی پر چالیس ملین ریال سے زیاد کے جرمانی سعودی کمیونکیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن سی ٹی سی آئی ٹی سی نے مواصلتی نظام کے خلاف ورزی کرنے پر متعدد سعودی ٹیلیکام آپریٹرز پر چالیس ملین سعودی ریال سے زیاد کے جرمانے آیت کیے ہیں سی آئی ٹی سی نے یہ جرمانے سعودی ٹیلی کام ایس ٹی سی اتحاد اتصالات کمپنی موبائلی موبائلی ٹیلی کمیونکیشن کمپنی سعودی ارب زین کے ایس اے اتحاد ایسے کئی کمپنیز پر ان لوگوں نے جو ہے جرمانہ کیا ہے ایس ٹی سی پر جو جرمانہ آیا ہے وہ تھرٹی ون پوائنٹ فور ملین ریال کا ہے جی ہاں ایس ٹی سی پر تھرٹی ون پوائنٹ فور ملین کا جرمانہ آیا ہے موبائلی پر ون پوائنٹ ٹو ملین ریال کا زین کے ایس اے پر نائنٹی سکھ ہزار اسی طرح اور بھی کئی موبائلی کمپنی موبائلز کمپنی پر جرمانہ آئی ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے ریزن بتایا ہوا ہے اس کا مین ریزن یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں نے وقت پر شکایت نہیں کی وقت رہتے ہوئے لوگوں کی جو شکایت چونکہ اس کا حل نکالا تھا وہ نہیں نکالے اور مواصلاتی خلاف ورزوں میں سی آئی ٹی سی کے فیصلوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پروفیشنل پروفیشنل پیش کش کرنا لیسنس کے بغیر لیسنس کے بغیر فریکنسز کا استعمال کرنا سارفن کے متعدد شکایت کے سلسلے میں سی آئی ٹی سی کے فیصلوں پر عمل کرنے میں ناکامی سیوں کے خلاف ورزی کرنا سی آئی ٹی سی کو مخصوص دیڈ لائن میں مطلبہ معلومات فرام کرنے میں ناکام ہو جانا بھی شامل ہے دگل خلاف ورزیوں میں کمیونکیشن کیبل کاٹ کر عوام عوامی ٹیلی کمیونکیشن نیٹورکس کو نقصان پہنچانا غیر ضروری پیغامات بھیجنا اور لیسنس حاصل کیے بغیر ایس ایم ایس سرویس فرام کرنا بھی شامل ہے آپ اپنے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ نیوز کیسی لگی مجھے لگتا ہے یہ نیوز آپ کو ضرور ہلا کے رکھ دی ہوں گی اور یقیناً آپ کے اندر بھی کچھ ایسے پوائنٹس ہے جو آپ حل کرنا چاہ رہی ہیں دوستو بہت جلد اب لیڈیز کو بھی ججس کے طور پر اپوائنٹ کریں گے سعودی عرب کے اندر کیونکہ سعودی عرب کے اندر ماشاءاللہ عورتیں کافی پڑھے لکھی ہے سمجدار ہے اور بہت شہور ہے یہ آلریڈی آئی ٹی سیکٹر میں اور کئی سیکٹرز میں ڈاکٹرز میں انجینئرنگ میں سائنٹس میں بہت آگے ہے اور شریعہ میں بھی ان کو اچھی معلومات ہے اب بہت جلد لیڈیز کو بھی ججس کے لیے اپوائنٹ کیا جائے گا اور یہ لیڈیز کے مسائل کو حل کریں گے دوستو واتس اپ نے اعلان کیا کر دیا واتس اپ سے بہت سارے لوگ آلریڈی مو ہو چکے ہیں سگنل پہ انسٹاگرام پہ اور دوسرے کئی جو فیسیلیٹیز ایویلیگل ہے اس کے اوپر لیکن واتس اپ اس وقت آہستہ آہستہ دو بلین سے کئی لاکھوں لوگوں کو کھو چکا ہے یہ واتس اپ کے لیے ایک قسم کا بھدبڑا نقصان ہے واتس اپ زبردستی کرنے جا رہا تھا لیکن جو حالات اس کو پیش آ رہے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے حل بلا گیا ہے اس وقت واتس اپ نے جو آٹھ فیوری کا جو ڈیڈ لینڈ دیا تھا اس نے بتایا کہ بھئی وہ اب میں کے اندر جا کے فیصلہ کرے گا کیونکہ اب حالات اس کے خلاف ہو چکے ہیں تو میں تک یہ پریویسی رکھے گا جب تک کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے میں کے اندر ہی پتا چلے گا دوستو ہیدراباد میں بندلہ گڑا روڈ پر کل چیکنگ بہت اسٹک چلی اس کے اندر بہت سارے ٹو ویلیڈز جو گاڑیاں ہوتے اسکوٹر مورسکیل لونہ جو جو بھی چیزیں ہیں ان لوگوں کو خاصت چک کیا گیا اس کے اندر کئی گاڑیوں کو چالان بھی کیا گیا آپ دیکھ سکتے اسکرین کے اوپر یہ ریپورٹ ہمارے لیے خاص ایڈون ٹی وی چینل والوں نے دیاوہ ہے ہم ان کے ممنون اور مشکور ہے نمشکار ہیدراباد سٹی پولیس سینٹرل زون ابیڈز پولیس سٹیشن اور کمیشنرز ٹاسک فورس ساؤت زون یہ لوگ مل کر ایک انٹر سٹیٹ نوتوریس کریمینل گینگ کو ارسٹ کیے اور یہ ارسٹ کل ہوا جس میں کی ٹوٹل سکس نوتوریس کریمینل جنہوں نے آٹو موبائل تھفٹ اور ہاؤس بگ لریز کیے تھے یہ کیس کا پورا ڈیٹیکشن ہوا اور ابھی تک تھرٹی فائیو لیکس ورث آئیٹمز کا ریکاوری ہوا جس میں جولیری بائکس اور اس طرح کی چیزیں برامد ہوئی ہیں اس انٹر سٹیٹ کرمینل گینگ کا جو لیڈر ہے واجد سن آف محبوب یہ اوریجنلی بیدر ڈسٹک کا رہنے والا ہے اور اس کے دوسرے جو گینگ میمبر ہیں شیخ سونو وہ بھی بیدر کا رہنے والا ہے ایک عبدال سمیر ایلیس شوہیب یہ واتے پلی ہیدراباد کا رہنے والا ہے اور اس کے اوپر ایک پہلے مرڈر کیس بھی تھا ایک روبری کیس بھی تھا اور دو آٹوموبائل تھفٹ میں بھی یہ پہلے انوال تھا اس کے علاوہ بابو راؤ ایلیس راجو یہ بیدر کا رہنے والا ہے جو کی ایک توفان ڈرائیور کا کے روپ میں کام کرتا ہے محمد سمیر شاہید شاہید ابھی ایپسکانڈنگ ہے آمیر بھی ابھی ایپسکانڈنگ ہے ایلیاس بھی ابھی ایپسکانڈنگ ہے اس پورے کیس میں دو ریسیور آف سٹولین پروپٹی کی بھی گرفتاری ہوئی ہے ایمپورٹنٹ یشو اس میں یہ ہے کہ عبدال سمیر ایلیاس صوہیب یہ پہاڑی شریف کا ایک مرڈر کیس میں پہلے انوالو ہے اور مہیلار دیو پلی میں ایک روبری کیس اور دو آٹوموبائل تھفٹ آپ کے سامنے جو پروپٹی برامد برامد ہوئے اس میں 23 موٹر سائیکلز گولڈ اورنیمنٹس سیلور اورنیمنٹس لیپ ٹاپ اور اس طرح کے باقی سب چیز بھی ریکاوری ہوئے جو پولیس اسٹیشن جہاں کی کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اس میں ایبیٹس چندانگر راجندر نگر رائے درگم رام چندر پورم نار سنگی زہیر آباد مونی پلی گول کنڈا شنکر پلی سداشیو پیٹ اور اس طرح کے کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں ٹوٹل یونٹ وائز ہیدر آباد کے چار کیس سائیبر آباد کے 15 کیسز راج کونڈا کے ایک اور سنگا ریڈی کے چھے کیس ڈیٹیکٹ ہوئے اب ہم لوگ ان کے خلاف پیڈی ایٹ کا بھی پریپریریشن کریں گے تینکیو وہ کہیں سے بھی ڈال سکتے ہیں ہم لوگ ہیدر آباد سائیبر آباد اور راج کونڈا سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں depending on that ہم لوگ we are in regular touch with all the commissioners and accordingly we will take purpose ہے that یہ criminals سب جیل میں رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے کیا وہ عورت جو سسرال کی باتیں میکے میں اور میکے کی باتیں سسرال میں لگاتی ہو یعنی بتاتی ہو کیا وہ خوش رہ سکتی ہے سکھی رہ سکتی ہے تو دوستو شادی کے بعد عموماً وہی لڑکیاں سکھی رہتی ہیں جو سسرال کی باتیں سسرال اور میکے کے معاملات میکے تک محدود رکھنے کی عادی ہوں اگر آپ بادشاہ کی بلی بن کر دونوں گھرانوں کی باتیں یہاں وہاں کرتی رہیں گی ادھر ادھر لگاتی رہیں گی تو خود نہ یہاں کی رہیں گی اور نہ وہاں کی رہیں گی ایک بات ذہن میں رکھئے آپ کی زندگی ٹی وی سیریل فلموں یا ڈائجسٹ کی کوئی رومانوی کہانی نہیں ہے یہ وہ حقیقت ہے جس میں آپ زندہ ہیں سانس لے رہے ہیں شادی کے بعد شوہر سے کچھ بھی ڈسکس کرنا چاہیں تو ضرور کریں لیکن اس میں بھی احتیاط کیجئے کہ کچھ بھی ڈسکس کرنے اور سب کچھ ڈسکس کر لینے میں بہت فرق ہے جس طرح کسی بھی عام انسان کو دوست اور پھر سب سے خاص دوست بننے میں کچھ وقت لگتا ہے تو شوہر کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے شوہر سے محبت کیجئے تمام حقوق پورے کرتے ہوئے خوش رکھنے کی کوشش بھی ضرور کیجئے کہ یہ سب آپ کے لئے لازم ہے مگر آپ کے ساتھ ان کی بہنوں کا رویہ کیا ہے یعنی ننندوں کا والدہ کیسا سلوک کرتی ہے یعنی آپ کے ساتھ اگر یہ تمام باتیں آپ شروع کے روز میں ہی ان کے سامنے ہر وقت اپنے شدید رد عمل کے ساتھ مو بنا بنا کر کے پیش کرنا شروع کریں گی لڑائیاں کریں گی تو آپ کی توقعوں کے خلاف کچھ بعید نہیں کہ وہ آپ سے ہی متنفر ہونے لگیں بدگمان ہو جائیں خیال رہے کہ مرد اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتا اور خاص طور پر بلکل شروع میں تو جب ابھی آپ خود آپ نے ایک دوسری کو نہ سمجھا ہو ایسے میں شادی کے بعد خصوصاً شروع کے کچھ عرصے کی خاموشی لڑکیوں کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتی ہیں اور پھر یہ غلطی بھی کبھی نہ کریں کہ شوہر پر اندھا دھن اعتماد کرتے ہوئے انہیں اپنے میں کے والوں کی تمام اچھی بری باتیں بتانے لگیں ایسا کرنے سے آپ خود اپنی عزت گھٹانے کا سبب بنتی ہیں بعد میں کسی بھی بدمزگی کے وقت اگر آپ کو شوہر سے انہی باتوں کے تلختانے ملیں تو ان کی بد لحاظی پر رونے سے پہلے اپنی جلد بازی پر روئیں کہ آپ نے ایسا موقع دیا ہی کیوں کیوں بتائیں اپنے بھابیوں کی اپنے بھائیوں کی اپنی ماں کی باتیں وہ باتیں جو سسرال میں بتانے نہیں چاہیئے تھی اب کیوں روتی ہو یاد رکھئے شادی کے بعد عموماً وہی لڑکیاں سکھی رہتی ہیں جو سسرال کی باتیں سسرال اور میکے کے معاملات میکے تک ہی محدود رکھنے کے عادیوں اب بھی بہت وقت نہیں گزرا اگر گھر میں سکون چاہتی ہیں اور زندگی بدلنا چاہتی ہیں تو پہلے خود کو تھوڑا سا بدلیں یہ سوچ کر ہی سہی کہ آپ کی زندگی کے ساتھ اب کئی ایسی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں جو آپ کی جذباتیت کی وجہ سے مشکل دور سے گزر رہی ہے مجھ سے ایک عورت نے پوچھا ہمیں شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا شوہر کو ہماری اطاعت کا حکم کیوں نہیں دیا گیا کیا یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں میں نے پوچھا بہن تمہارے کتنے بیٹے ہیں تو وہ عورت بولی میرے تین بیٹے ہیں الحمدللہ میں نے کہا تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم ملا اور تین مردوں کو تیری اطاعت کا پابند بنا دیا اللہ نے اور وہ بھی ایسا سخت پابند کہ تیرے قدموں تل جنت رکھ دی تجھے اختیار دیا کہ شوہر نہیں پسند تو الہدی کا مطالبہ کر سکتی ہو مگر تیرے بیٹوں کو ایسا کوئی اختیار نہیں دیا انہیں ہر حال میں تیرا پابند بنایا میری بہن روٹی کے بعد انسان کا سب سے بڑا حق عزت ہے اور یہ تجھے مرد سے زیادہ ملی ہے تمام بچیوں سے کہوں گا کہ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے بہن بھائیوں کا حق پیچھے حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے اور خواہند کا حق سب سے آگے شوہر کا حق سب سے آگے سب سے پہلے بہت سے عورتیں اپنے ماں باپ کے پیچھے لگ کر خواہند کو زلیل کر دیتی ہیں خواہند کو پیچھے چھوٹ دیتی ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے شوہر کی بیزتی کرتی ہے گھر والوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر تباہ کر لیتی ہے اور ہاں میں ماں باپ اور بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ذرا ذرا سی باتوں کی وجہ سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر بٹھا کر ان کا گھر نہ اجاڑیں خدا کے لیے تو خدا کے لیے اگر کسی کو میری باتیں بری لگی ہوں تو معذرت میری زبان ذرا کڑوی ہے تو دوستو میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و عزیزوں کو شیئر ضرور کیا کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو عقل آ جائے اور کسی کا گھر اجڑنے سے بچ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ